اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز اور آج آپ سے بزنس دسکشن کرنی ہے کہ کون سی ایسے بزنس ہیں جو آپ بیرونے مدی آتے کرتے ہیں تو ہمارے لوگ زیارت تر جاتے ہیں جو آپ کرنے ہیں سعودیہ میں عربیوں کی ملازمت کر کے یا مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں اور بڑا بڑی قسمہ پرسی کی حالت مرتے ہیں دبائی میں میں نے دیکھا ہے پاکستانیوں کو ان کے وہ ڈیزرٹ کے اندر فارم بنے میں چار ہونٹ لگے میں اور ان کو اتنی گرمی میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی کام اگر وہ باکستان میں کرتے تو شاید اتنے پیسے تو وہ یہاں بھی کماثر کرتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ نقرہ آ جاتا ہے کہ ہم چودری ہیں تو ہم یہ کام کیوں کریں اپنے ملک میں فلان دیکھ لے گا اور فلان دیکھ لے گا یہ بڑا مسئلہ ہے لیکن عربیوں کے لیے ہم سارا کچھ کرنے کے لیے ہیں اسی طریقے سے یوکے میں جو لوگ جاتے ہیں تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے تو ہماری نائنٹی پرسنٹ لوگ ہیں وہ وہاں پہ ٹیکسی اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں یا گھروں کی سفائی والے یا دیکھوے کے اوپر کو جو آپ کر لی کو اس ٹائپ کے چھوٹے کام کرتے ہیں جبکہ ہمارے مقابلے میں جو انڈین ہیں وہاں پہ سکھ ہیں وہ بزنس کرتے ہیں ہندو وہاں بزنس کرتے ہیں اور کروڑوں پونٹ کماتے ہیں تو ہمارے جو ہیں کروڑوں نہ سے لاکھوں پونٹ تو ضرور کمارے ہوتے ہیں تو اب یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ صرف سوچتے ہیں ٹھیک ہے یورپ میں ہمارے لیے بڑا کمپٹیشن ہے سعودیہ میں کمپٹیشن ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جہاں پہ پاکستانیوں کے لیے وہ کھلے دروازے ہیں اور وہ ہے برے آدم افریقہ کیونکہ میں برے آدم افریقہ کے بہت انٹیریئر جو ممالکہ وہاں بھی بھی گیا ہوں اور جو وہاں پہ ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی رہا ہوں تو میں نے وہاں پہ نوٹ کیا کہ جو جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ تو ضرور کریں کیونکہ اگر ہم نے باہر جا کے بزنس کرنا ہے یا ریونیو لے کے آنا ہے تو گورنمنٹ کا تو ہمارا خیال نہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یعنی ہم وہ کیا کہتے ہیں ہوسن پراستر ہو گئے ہم گولی چمڑی والا کے تو کار لیتے ہیں ملازمت اپنے جیسوں کی کار لیتے ہیں لیکن کاروں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ان کی ہم ملازمت نہ کریں بزنس تو کر سکتے ہیں وہاں پہ لا تعداد بزنس اپورٹنٹی ہیں پاکستانیوں کے میں آپ کو چاند ملکوں کی ایگزیمپل دیکھا ہے ایوری کوسٹ وہاں سے آپ راک آجو لے کے آ سکتے ہیں جس کا میں نے ایک ویڈیو بھی بتائی تھی اور وہاں میں بہت سست ہے آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں کتنا کوڑی کوڑیوں کے باپ اور دوسرا بزنس جو ہے جو یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سلور کے بلتن پاکستانی وہاں جا سکتے ہیں کینچی چپل وہاں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس میں لوگ آ جائے ہیں ٹوول میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے گارمنٹس میں ہے اس کے علاوہ چاول جو ہے چاول موٹا چاول ٹوٹا چاول جو ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہے جو ان کی خوراک ہے اس میں کساوہ بلس یہ رائس ہے اور فیش ہے یہ تین چیزیں ہیں تو چاول یہاں سے کیونکہ وہاں چاول پیدا نہیں ہوتا تو یہاں سے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے ہم ٹوٹا چاول تو عام طور پہ ہم یا کبھی کبھار وہ خیر باٹ بنا لیا یا کیا کہتے ہیں اس کو ملگیوں کو کھلا رہے ہیں یہ چاول وہاں پہ لوگ کھاتے ہیں غریب ممالک ہیں لیکن ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور آپ کو بہت اچھا مال نہیں مل سکتا ہے اس کے علاوہ جو چیز جا سکتی ہے وہ وہ لوگ جو بسکٹ انڈسٹری سے لیتے ہیں آپ وہاں پہ بسکٹ بیجیں پاکستانی بسکٹ کی وہاں اتنی ڈیمانڈ ہے کہ آپ یقین کریں کہ ہر بندہ جو ہے وہاں سے آتے ہوئے مجھے کہتا تھا کہ جی آپ میرے لیے پاکستانی بسکٹ لے کے ہیں اور پورے ملک میں میں گھونگا ہوں اور مجھے کوئی سٹینڈرڈ بسکٹ نہیں بھیلا بیکری کی ا پر اگر آپ جائیں تو وہاں پہ جس طرح کا ہمارا ہوتا ہے آپ کہہ لیں کہ ہوم میڈ ٹکڑے جس کو آپ کرتے ہیں گوٹ ڈال کے اور آٹے کے ساتھ وہ بنائے ہوتے ہیں گول گول اور راستے ہوتے ہیں اس طرح کے وہاں پہ بسکٹ ہوتے ہیں ان کو پولیسنگ پیٹنگ میں وہ سیل کرتے ہیں ہمارے بسکٹ تو ان کے لیے ایسے ہیں جیسے کہ خاص قسم کی دش آگئی ہے یعنی وہ بسکٹ کی پرسانی بسکٹ کی وہاں پہ بہت اچھی ڈیمانڈ ہے اور ہمارے بسکٹ کا سٹین� بھی بہت اچھا ہے تو اس لیے یہ بسکٹ وہاں جا سکتا ہے اس کے علاوہ جیوسز یہ جو آپ کے مہنگو جیوس سٹرس اور اس طرح کے جیوسز جو ہیں ان کی وہاں پہ بہت دیمانڈ ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ گولی اور ٹوفی ان کی وہاں پہ بہت اچھی دیمانڈ ہے تو یہاں سے آپ یہ چیزیں بیجیں اور وہاں سے آپ جو چیزیں ہوا سکتے ہیں وہ کاجو ہے پام کرنل میڈ ہے اور پام آئل ہے لیکن پام آئل چلے ہم ملیشیا سے مغالب ہیں لیکن ملیشیا سے جو لوگ ٹریڈ کرتے ہیں وہ پام کرنل میل جو جس کو آپ پام سیڈ میل بھی کہتے ہیں یہ وہاں سے ہمیں دو نمبر آ رہا ہے آپ اگر افریقہ کا پام کرنل میل لے کے دیکھیں تو وہ گرینش ہے اس میں پروٹین بھی پوری ہے اٹھائیس پرسنٹ پروٹین کا ہمارے ہاں سولہ پرسنٹ پروٹین کا رہا ہے یہ کالے رنگ کا کیسے ہو گیا دال پرونگ کیسے ہو گیا اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے تو وہاں اوریجنل جو ہے میں نے دیکھا ہے وہاں پہ تو اس کی بہت جیسے کنولا میل ہے ویسی ہی ہے تو اگر آپ امپورٹ کرنا چاہیں تو میں آپ کا کنٹیکٹ وہاں کروا سکتا ہوں اور میری وہاں پہ میرے لیے ویسی ہی ہے جیسے گہور تو مجھے گلی کوچوں کا سب کنول پورے کا پتہ ہے اس کے علاوہ جو چیز ہے مثلا کینیا میں میں گیا اب ایوری کوس میں ٹوٹل جو ہے وہ چھبیس پکستانی تھے جبکہ انڈیا نے مور دن تقریباً تری لیکس وہاں پہ انڈیا تھے تو اب چھبیس پکستانی پورے ملک میں اور جو ان کا بزنس کیپیٹال ہے جس کو ابھی جان کہتے ہیں وہاں پہ ہم صرف اور صرف چھے پکستانے تھے پورے ملک میں گھوم گھما کے تو چھبیس پکستانے تھے تو بڑی اچھی مارکٹ ہے لیکن ہم وہاں جانا پسان نہیں کرتے ہیں یا اویرنس نہیں ہے یا پھر یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بات نہیں افریقہ میں کوئی وہ آدم خور قبیلے رہتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے سے زیادہ محذب ہیں ہمارے سے زیادہ وہ ڈیوٹی فل ہیں ڈیوٹی فل نہیں کہہ رہا ڈیوٹی فل یعنی فرش شناس ہیں اور وہاں پہ کرائم پاکستان کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہے وہاں کیونکہ وہ اصلہ ہی نہیں ہیں یعنی بینک کے سامنے بھی ایک بندہ اگر کھڑا تو وہ گان کی بجائے ڈنڈا لے کے کھڑا ہے وہاں پہ ڈھگیتی سب سے بڑی جو ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ کچھ چاکو دکھا گیا آپ سے کچھ چیز لے دیں تو اس یعنی گان کلاشنکوف بام مزائل یہ راکٹ لانچر وہ پاکستان میں ہیں وہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں میں نے اپنے پورے ٹنیور میں وہاں پہ اس طرح کا کوئی قائم نہیں دیکھا کہ کس نے گولی مار دی یا کچھ ہے کیونکہ اصلہ انہوں نے وہاں سے الیمنٹ کر دیا ہے اب جو ہے کینیا میں میں گیا تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ وہاں سے کافی سار چیزیں پاکستان سے وہاں جا سکتی ہیں یہ جو چیزیں میں نے یہاں گنوائی ہیں یہ چیزیں وہاں جا سکتی ہیں اب وہاں پہ لیدر شوز کا پاکستان کا بہت دیمان ہے اور پورے بزار میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیروبی پورا بزار کا آپ چکر لگائیں تو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جو وہاں بزنس کر رہے ہیں وہ انڈین ہیں پاکستانی بہت تھوڑے ہیں حالانکہ ہماری لینگویج اور وہاں پہ بزاروں میں اردو بولی جائے اردو یا ہندی آپ کہیں کہ وہ بولی جائے ہیں ٹریفک بھی رائٹ ہینڈ ہے یعنی وہاں پہ ہر کلچر جو جتنا ہے وہ ٹوٹل اب انڈین ہو چکا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہاں جانا پسان نہیں کرتے اربیوں کے تلوے چاٹنے کو تیار ہیں جو اتنے بتمیز لوگ ہیں اور وہاں جو آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہاں آپ جانے کو تیار نہیں ہیں وہاں پہ آپ یہ سارے بسکٹ کیاول گولی تفی یہ وہاں پہ لینے اور خاص طور پہ سیلور کے اور چینی کے برطن وہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو یہ لوگ جو ہیں یعنی گجرہ والا میں ہمارے جو آپ سیلور کے برطن ٹرائشر پکر یہ سارے بنتے ہیں آپ یہ اگر لے کے وہاں جائیں تو آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں اور وہاں سے جو چیزیں آ سکتی ہیں وہ بھی میرے پاس پوری لسٹ ہے لیکن اگر میں یہاں لسٹ گنوانے لگوں گا تو بہت دیر دے گی یعنی ایک کنٹینر آپ ٹو وے کیریج کریں اس کو یہاں سے چاول گولی ٹافی یہ بسکٹ برطن برطن یہ ادھر لے کے جائیں ادھر سے جو فروٹس ہیں یا جو ہائیڈز ہیں جانبوں کی انٹیگ قسم کی وہ آ سکتی ہیں اس کے علاوہ ڈی 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 ڈے وہاں پر آ سکتی ہے اس کی قیمت بھی نہیں ہے اور اسی طریقے سے دودھ جو ہے وہ اگر آپ وہاں پروسیسنگ پلانٹ کو لگا لے تو دودھ کی بہت زیادہ جمعہ مالگ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تنزانیا ایک افریقہ کا ملک ہے وہاں پہ دودھ کی قیمت پاکستانی روپی میں چھ سو ستر روپے کلو ہے یعنی لٹر تو دیری ہے یعنی اور دودھ سوٹ افریقہ سے آتا ہے تو پاکستانی وہاں چلے جائیں وہاں پہ دودھ کا کام کر لیں دیری فارم بنا لیں جو فارمر یہاں پہ دودھ بکتا نہیں ہے اور وہاں پہ ملتا نہیں ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شپمنٹ اگر لیٹ ہو جائے تو پورے ملک میں دودھ ہی نہیں ہوتا تو پورے ملک میں دودھ شاٹ جاتا ہے بچوں کو پینے کے لیے پینے ملتا ہے اسی طریقے سے پاکستان سے خجوریں چھوارے گیب جا سکتے ہیں تو کافی چیزیں ایسی ہیں لیکن ابھی اس کو چھوڑیں تو وہاں سے سکرائپ آ سکتا ہے وہاں سے پولٹنگ کا سکرائپ آ سکتا ہے اور اسی طریقے سے وہاں سے لوہے کا سکرائپ بہت سستا ہے وہاں پہ تو یہ چیزیں پلاسٹک کا سکرائپ آ سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں وہاں سے آپ لاسکتے ہیں تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے پورا برعظم خالی پڑا ہے آپ کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے وہاں پہ کہ آپ کی جو چیزیں یہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں پہ وہ ملتی ہی نہیں ہے آپ اور نہیں تو ایک شاپ ہی بنا لیں اور نہیں تو یہاں سے پاکستانی آٹھ دس مل کے وہاں چلے جائیں آپ یقین کیجئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ابھی تک بلکل پاکستانی چیزوں کی یہاں مارکٹنگ ہوئی نہیں ہے تو جو انڈیاں ہیں دائرہ وہ تو ہمیں گسنے نہیں دیں گے وہاں پہ لیکن میں آپ کے ساتھ ہیلپفل ہو سکتا ہوں اور میرے وہاں پہ کالوں سے کنٹیکٹ بھی ہیں کیونکہ اتنا سامنہاں پہ رہا ہوں اسی طرح سے چارڈ اور مالے ایسے ممالک ہیں غریب ہیں لیکن یہاں سے یہ ٹائروں والے جو بنتی ہیں چپلز جو بہت مضبوط ہوتی ہیں تو یہ ان کی ماں میں نے وہاں پہ ڈیماند دیکھی ہے بہت زیادہ ہے اسے طریقے سے کھانے پینے کی دوسری چیزیں میں جو فوڈ آئیٹمز ہیں پاکستان سے جا سکتی ہیں تو ان پہ آپ غور کریں ان پہ کام کریں کہ وہاں یہ کیسے لے کے جانی ہے اور کیا ہونے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ان کا ٹیکس سٹرکچر بڑا ریلیکسڈ ہے اور فلیکسیبل ہے یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ آپ جو چیز وہاں سے بجواتے ہیں تو گرین چینل سے بغیر چیکنگ کے بھی گزار جاتی ہیں یہ نیسے ہی کہا رہے ہیں کاجو کے ساتھ وہاں کاجو جو ہے جنگلوں سے ہی سیل کر کے بھی دیتے ہیں پورٹ پہ ہم کوئی کھولتا ہی نہیں ہے اس طریقے سے جو یہاں سے چیزیں جاتی ہیں وہ خاص وہاں پہ چیکنگ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اس پہ کام کرنی کی ضرورت ہے ایکسپورٹ ایکسپورٹ تو ہر مندر کرتا ہے میں ایکسپورٹ کرتوں گا آپ یورپ کے طرف دورتے ہیں یورپ جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو یورپ ہمیں بلیک میل کرتا ہے ہمارے پر رسٹرکشن لگاتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کبھی اس پہ جو ٹیکس ٹیرف ہے وہ بڑھا دیتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ تو آپ کے لئے جب پورا ایک بریادہ میں خالی پڑا ہے تو آپ آن جائیں تو اس سلسے میں جس کو میری ہیلپ کی ضرورت ہو اوپر نمبر دسپلی ہو رہا ہے میرے سے وہ رابطہ کر سکتا ہے اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ